دوستو نمشکار بات کریں گے ریزر بینک آف ہنڈیا کی وہ ریزر بینک آف ہنڈیا جو ہندوستان کی تجوری کہا جاتا ہے وہ ہندوستان کے وہ تجوری جو پورا خرج پورے بینکوں کو دیتی ہے وہ سارے بینک جن سے سارے بینک شامل ہوتے ہیں جیسے ایس بی آئیو یا جتنے بھی بینک ہیں سرکاری بینک اور پرائیویٹ بینک بھی ان کو اپنی طرف سے پیسہ دیتی ہے لون بغرہ دینے کے لیے وہ ان کو حساب بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ جمع ہے تو ہمیں اتنا لون چاہیے تو اس کے اوپر وہ پیسے دے دیتی ہے اب ہوا کیا ہے بھائی کہ جب سے موڈی جی نے اپنی چنڈ پادو کا دیش کے سر پہ رکھی ہے راشوات کے نام پر راشوکتی کے نام پر تب سے پورا دیش برواد ہو چکا ہے روزگار تو گائے ہوئی چکے ہیں وہ تو آپ کو پتائی ہے لیکن موڈی میڈیا اس پر نہیں بولتا ہے ریزر بینک کی یہ خبر بھی آپ کو نہیں بتائی ہوگی یہ سنسنی خ اس خبر ہے جو آپ کو نہیں بتائی ہوگی کیونکہ موڈی جی ہی اپنے ریزر بینک کے گورنروں کو چن کے لے کے آئے تھے اور کوئی گورنر اپنے اوپر لے کر کہ پاپ نہیں لینا چاہتا کیونکہ پتا ہے کہ موڈی جی شکار بنا دیں کہ فانسی پہ ہم کوئی لٹکا دیں گے سب کو پتا ہے سنگی ہی جانے سنگی کی حالت کون جانے دنگے اور دنگے کی حالت دلی میں تو دیکھی لیا کہ مار دیتے ہیں اپنے ہی اپنوں کو الجام دے دیا جاتا ہے کسی اور کو اب چل اور بینک کی بات کریں گے اب دنگوں کی بات یہاں کانسے بیچ میں آگئی میں بھی ہیر ایم ایم باغی سب چنگا سی لیکن ایس بشوناتھن جو ڈائریکٹر بنائے گئے تھے وہ بھی استیفہ دے کر چلے گئے ہیں اور اس سے پہلے تین اور ڈائریکٹر ریزر بینک کے جو گورنر بنائے گئے تھے وہ بھی استیفہ دے کے جا چکے ہیں آخر کیوں جا چکے ہیں کیا کنگال ہو گیا ہے ریزر بینک آف انڈیا کیارجر بینک آف انڈیا کنگال موڈی جی کے چلانے کے ویسے ہوئے یا ان کے عادشوں کی ویسے ہوا اس پر سوال تو بہت سارے اٹھاتے ہیں ابھی تک ریزر بینک کے پاس کتنی دولت ہے اس کا خلاصہ ہندوستان کی سرکار نے ابھی تک نہیں کیا ہے جس طرح کی دلی کی دنگوں میں جے پی سی اور سنست کی سنوائی میں کوئی بھی جواب نہیں دیا وہ غولی بات سنوائی کریں گے تو ریزر بینک جیسی جو سنستائیں ہوتی ہیں امپورٹنٹ سنستائیں ہوتی ہیں ان پر تو سوال پوچھنے کا مطلب ہی نہیں منتا کیونکہ دنگوں پر بھڑکا دیا اور اس کے علاوہ موڈی جی نے خود کرونا بارس کا ڈر فیلا دیا یہ کہہ کر کہ میں خول نہیں مراؤں گا کرونا بارس آ گیا ہے تو یہ خبروں سے بہکانے کی بھڑکانے کی خبریں کیوں چلائی جاتی ہیں کیوں موڈی جی اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں شوشل میڈیا کی خبریں فیلاتے ہیں اس کے بعد کرونا بارس پر ڈڑنے کا ڈڑ جاتاتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے کہ دیش کنگال ہو چکا ہے ریزر بینک کنگال ہو چکا ہے اسی لیے ان کے ہی رکھے ہوئے گورنر استعفاء دے کر کے بھاگ جاتے ہیں کیا آپ کو میری اس سٹوری میں دم لگتا ہے کیا اس پر شک نہیں کیا جانا چاہیے کیوں گئے گورنر استعفاء دے کر کے اپنا کیا ایسا ہوا جس کے بارے میں ان سے بولنے کے لیے منع کیا گیا یا کوئی راج کھلنے سے منع کیا گیا بھائی وہ بھی تو سنکے لوگ تھے جن کو رکھا تھا وہ بھی تو دیش وقت ہوں گے جن کو رکھا تھا ایش بشبناتن صاحب کو موڈی جی نے تو وہ جو استعفاء دیکھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ جہاز ڈوبنے بالا ہے ہندوستان کی تجوری کا اسی لیے چوہے جہاز چھوڑ کے بھاگنے لگے ہیں اب اس کی کیا انکواری ہوگی گوگل کرنا شنو کیجئے اور بتائیے مجھے خود کومنٹ کر کے کہ اصلیت کیا ہے میرے پاس تو خبر آئی تو میں نے ڈال دی اب یہ آپ کی اوپر ذمہ داری ہے اکیلا میں دیش وقت تھوڑی ہوں یار آپ ساڑھے ساتھ لاکھ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو آپ بھی بتاؤ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ریزر بینک کنگال ہوا ہے یا بچا ہے یا کنگال ہونے کے ڈڑ سے استعفاء دے دیا گیا ہے یہ آپ کی ذمہ داری دوستو نمشکار جائے ہندوستو